یہ اشتہادی سا مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں جوہنا وہ انتشار اور افتراک کا باعث بنانا اور ایک دوسرے پر فتوے جڑنا اور ایک دوسرے کے خلاف جوہنا محاذ کھڑے کر دینا اس کی اسلام ہمیں اجازت کرنے گا یہ بہن سے چڑیا گھر کا جانور ہے وہاں قربانی کرنے کے لیے کہاں سے مل جائے گا بینس اور کٹے کی قربانی کرنا کیسا ہے متقدمین میں کون اس کی قربانی کے قائل تھے یہ مسئلہ اہل علم میں اختلافی ہے جو میں سمجھتا ہوں دیانتداری اور انصاف کے ساتھ میری اپنی تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں اپنی تحقیق کو کسی پر مسلط نہیں کرتا کہ لازمی طور پر یہی مانو اگر آپ کو میرے دیئے ہوئے دلائل اپیل کرتے ہیں تو مان لیں اور اگر کسی اور کے دلائل اپیل کرتے ہیں تو اس کی بات مان لیں یہ اجتحادی سا مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں جوہنا وہ انتشار اور افتراک کا باعث بنانا اور ایک دوسرے پر فتوے جڑنا اور ایک دوسرے کے خلاف جوہنا محاذ کھڑے کر دینا اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینس کی قربانی کرنے میں شریع طور پر کوئی قباحت نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اللہ رب العالمین نے بہیمت الانعام کی قربانی ہر امت کے لیے مقرر کی ہے اور بینس بہیمت الانعام کے اندر داخل ہے اور اس کو بہیمت الانعام سے خارج کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے رہا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بینس کی قربانی نہیں کی تو یہ بات ٹھیک ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی کیوں نہیں اس لیے نہیں کی کہ بینس عرب علاقے کا جنور تھا ہی نہیں آج بھی نہیں عرب علاقے میں مدینہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک بھائی پڑھتے تھے خالد ان کا نام تھا اللہ اس کی حفاظت فرمائے بڑا نیک آدمی تھا شادی شدہ بھی تھا دو بچے تھے ایک دن ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں نے بینس نہیں دیکھی آج تک میں حران ہو گیا پہلے تو میں نے سمجھا شاید مجھے مزاق کر رہا ہے میں نے کہا کہ آپ نے بینس نہیں دیکھتا اللہ کی قصم نہیں دیکھی میں نے کہا کیوں نہیں دیکھی کہتا ہے میرے ہمارے قویت میں یہ چڑیا گھر میں ہوتی ہے میں کبھی چڑیا گھر میں گیا ہی نہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں جس علاقے کے اندر یہ بینس چڑیا گھر کا جانور ہے وہاں قربانی کرنے کے لیے کہاں سے مل جائے گا تو قربانی اس لیے نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے وہاں تھا ہی نہیں یہ بہیمت اللہ نام میں ہے لیکن تھا نہیں پایا نہیں جاتا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیڑی بکری کی قربانی نہیں کی ہمارے معاشرے میں ہر عالم وہ تیڑی بکری کی قربانی کی اجازت دیتا ہے اس لیے اجازت دیتا ہے کہ وہ بکریوں کی قسم ہے بکریوں کی بیڑوں کی سار سے زیادہ قسمیں ہمارے ملک کے اندر پائی جاتی ہیں ایک رفض سے ساری قسمیں ان کی قربانی قرار دی جاتی ہے جبکہ ان کی آدات بھی مختلف ہیں ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں ان کے دودھ کا ذائقہ بھی مختلف ہے اور ہر چیز ان کی مختلف ہونے کے واوجود ان کو بکری شمار کیا جاتا ہے ان کو بیڑ شمار کیا جاتا ہے ساٹھ ستر قسمیں ہیں ہر ایک کو بیڑ بکری کہہ کر اس کی قربانی ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا کرنا وہ تو اس وجہ سے تھا اگر اللہ کے نبی نے نہیں کی سیابا نے نہیں کی اس لیے جاہز نہیں ہے تو پیارے پیغمبر نے تو پھر کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا بینس کا دودھ بھی نہیں پیا اس کا بھی پھر انکار کر دینا چاہیے تو اگر آپ کٹے کا گوشت کھانے کو جائز سمجھتے ہیں بینس کی قربان اپنا دودھ پینے کو جائز سمجھتے ہیں اللہ کے نبی نے نہیں کھایا نہیں پیا تو پھر آپ کیوں کھاتے اور پیتے ہیں اس لیے کہ حلال ہے نا قربانی اس لیے ہے کہ وہ بہیمت اللہ نام کے اندر شامل ہے ویسے بھی جتنے اہلِ لغت ہیں یہ قرآن اور حدیث عربی زبان میں آیا ہے یہ کوئی پنجابی میں نہیں ہے نہ اردو میں ہے نہ کسی سنسکرت میں ہے ہم نے عربی زبان کے جو معانی ہیں وہ عربوں سے لینے ہیں تو جو عرب لغت دانوں نے اس کا معنی کیا ہے وہ تاجل روس والے نے لسان العرب والے نے اسحہ جوہری نے اسحہ میں اور دوسرے بڑے موتبر ترین اہلِ لغت انہوں نے یہ کہا ہے الجاموسو نو ان من البقر یہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے تو جب گائے کی ہی ایک قسم ہے گائے کی بیشمار قسمیں ہیں تو یہ بھی ایک قسم ہے تو اس کی قربانی میں بھی انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے